بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش برناظرین دو بڑی خبریں ہیں جو کہ آج کی سلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلی خبر تو نواز اور زرداری اتحاد جو ہے اس حوالے سے ہے اس میں بڑی درار پڑ چکی ہے درار خیر آلریڈی موجود تھی لیکن کسی وجہ سے رات گئے اچانک جو ساری کابینہ ہے اس نے کتار لگا کر حلف لیا کے ساتھ اس وقت اس مرتبہ جو یہ جھگڑا ہے وہ ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کیا کہا گیا زرداری کی جانب سے پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا جواب دیا گیا نواز شریف کی جانب سے کچھ ایکسکلوسیف ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جبکہ دوسرے نمبر پر ناظرین ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی بڑا ایک اہم پیغام دیا گیا ہے یہ پیغام کس کو دیا گیا اچانک سے یہ پیغام دیا گیا یہ پیغام ہے کیا اس کی تفصیل بھی آج کی فلاق میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے زرداری اور نواز جو جھگڑا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں تو معاملہ ناظرین کچھ اس طریقے سے ہوا کہ عاصف زرداری جو تھے انہوں نے بلاول بھٹو کو اور اپنا جو ان کا وفت تھا وہ یہاں سے بھیجا لندن نواز شریف کے پاس اور ان سے انہوں نے کچھ جو مطالبات تھے وہ سامنے رکھے تھے اور وہ انہوں نے منوانے تھے کہ یہ یہ جو چیزیں ہیں آپ مانیں ادروائز یہ جو ہمارا اتحاد ہے اسی سے انہوں نے فائدہ بھی اٹھانا تھا تو یہ اتحاد قائم نہیں رہے گا اور آپ کی جو حکومت ہے وہ گر جائے گی لیکن پیپلز پارٹی تو خیر وہاں پر لندن میں یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو نواز شریف کو مبارک بات دینے آئے تھے لیکن تین تین ملاقاتیں اور وہ بھی وفت کے ہمراہ بڑی بڑی میٹنگز کرنا یہ ویسے ہی ایک فیس سیونگ کے لیے کہا گیا کیونکہ ان کو انکار جو ہے وہ ہوا ہے اس میں بڑی ناکامی جو ہے وہ سامنے آئی ہے تو فیس سیونگ کے لیے کہا گیا عمومی طور پر جو اندر کی کہانی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے تو ناظرین جو پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی سیٹ ایجسمنٹ پنجاب کے حوالے سے عاصف زرداری کی شروع دن سے جب سے انہوں نے اتحاد بنایا تھا ان کی جو ایک بیک آف مائنڈ جو ایک پلان تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پنجاب میں اس مرتبہ اپنی انٹری لینی ہے پنجاب میں انہوں نے اس مرتبہ اپنا جو ایک ٹیکہ ہے وہ ڈالنا ہے اور اس کے لیے ضروری تھا سیٹ ایجسمنٹ کرنا سب سے پہلے تو کاف لیگ کے ساتھ ان کی جانب سے کوشش کی گئی لیکن کاف لیگ نے اینڈ پہ انکار کر دیا وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہو گئی چودری پرویز علائی صاحب تو وہ پلان عاصف زرداری کا ناکام ہوا تو ابھی حکومت کا حصہ بن کے وہ ان کی جانب سے سوچا گیا کہ نواز شریف کو نون لیگ کو تھوڑی سی بلیک میلنگ میں لاکر ان سے یہ مطالبات منوائے جائیں تو اس میں سب سے پہلے تو سیٹ ایجسمنٹ کی بات ہوئی صاف طور پر نواز شریف کی جانب سے انکار کیا گیا سیٹ ایجسمنٹ پنجاب میں کیا تھا وہ یہ تھا کہ دس سیٹیں کومی اسمبلی کی جبکہ بیس سیٹیں صوبائی اسمبلی کی سیٹ ایجسمنٹ کی جائے اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایسے حلقے جہاں پر پیپلز پارٹی کا کافی سارا ووٹ بینک ہے لیکن کچھ ووٹوں کے مارجن سے وہ ہارتی ہے نون لیگ بھی وہاں سے ہاری ہے تو اگر وہاں سے سیٹ ایجسمنٹ ہو جائے تو دونوں کے ووٹ اگر مل جائیں تو دونوں مل کر پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ایک بڑی مشکل جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں لیکن نواز شریف جو اتزارسی بات ہے ایک پرانے حلیف ہے تو وہ آصف زرداری کو کسی صورت انٹری نہیں دینا چاہتے ابھی جو اتحاد انہوں نے بنایا یہ ایک انیچرل اتحاد ہے اور عمران خان کے بغز میں یہ جو اتحاد ہے ان کا بنا ادروائز یہ دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوئے صرف عمران خان کی وجہ سے ہی یہ اکٹھے ہوئے تھے تو بہرحال یہ انکار ان کو ہو گیا پنجاب میں انٹری نواز شریف کے تھرہ آصف زرداری کو نہیں مل رہی جو کہ ایک بڑا سیٹ بیک بھی ہے آصف زرداری کے اس پلان کا جس کے لیے یہ جو سارا کھیل ہے آصف زرداری نے اس میں اپنا جو پارٹ تھا وہ پلے کیا اور اس حکومت کو گرانے میں جو اپنا ایک ہاتھ تھا وہ حصہ جو تھا وہ ڈالا لیکن ان کا یہ جو پلان تھا سیٹ ایجسمنٹ کا اور پنجاب میں انٹری کا یہ اس وقت مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے اور اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے آصف زرداری میں اس وقت کافی جو غصہ ہے وہ بھی موجود ہے اور اس کا جو بدلہ ہے وہ لیں گے اور ظاہر سی بات ہے صحیح وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب اس حکومت کو گرائے جائے یا جو قانون سازی ہیں انہوں نے کرنی ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کی ضرورت تو پڑے گی تو وہاں پر کچھ بلیک میلنگ کی جائے گی تو بہرحال یہ ایک انکار ان کو صاف طور پر ہو چکا ہے دوسرے نمبر پر جو ان کو انکار ہوا وہ علی وزیر کے حوالے سے تھا یہ چاہتے تھے علی وزیر کو وزارت دی جا اور آصف زرداری نے کیونکہ علی وزیر سے وعدہ بھی کیا تھا کیونکہ ان کا جو ووٹ انہوں نے جو ڈالا اس اتحاد کو وہ آصف زرداری کی وجہ سے ہی ڈالا اور ظاہر سی بات ہے اگر ایک کمیٹمنٹ ہوئی ہے تو اس کو پورا کرنا ہے لیکن اس کے اوپر بھی انکار ہوا اور انکار اس طریقے سے ہوا کہ نواز شریف کی جانب سے رابطہ کیا گیا شہباز شریف سے لیکن کچھ شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ اہم حلقے جو ہیں وہ اس حوالے سے نہیں مانیں گے تو اس وجہ سے یہ وزارت ان کو نہیں دی جا سکتی پھر جو ایک تقریر بھی ہوئی اور علی وزیر کے حوالے سے ایک جو سارا بیکراؤنڈ بھی ہے تو یہ وزارت ان کو کسی صورت نہیں دی گئی تو ایک اور شرمنگی جو اٹھانی پڑی آصف زرداری کو وہ اس صورت میں تھی کہ جو ان کا وعدہ تھا وہ وعدہ بھی اپنا پورا نہیں کر پائے اور ونس اگین نواز شریف کی وجہ سے یہ جو اپنا وعدہ تھا وہ پورا نہیں کر پائے تیسرا معاملہ جو تھا وہ تھا صدارت کے حوالے سے آصف زرداری کی یہ درینہ خواہش تھی کہ صدارت کا عدو انہیں دے دیا جائے اس کے لیے بھی جو ملاقات ہوئی بلاول بھٹو اور وفت کی نواز شریف سے کہا گیا کہ صدارت کا عدو پیپلز پارٹی کا بنتا ہے ان کو یہ صدارت کا عدو دے دیا جائے لیکن اس کے اوپر انکار اس طریقے سے ہوا کہ نواز شریف نے کہا کہ صدارت جو ہے وہ مولانا فضل رحمان بھی مانگ رہے ہیں اگر آپ کو صدارت دے دی جاتی ہے تو مولانا فضل رحمان نراز ہو جائیں گے پھر اوپر سے مولانا فضل رحمان نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھی بھیج دیا لندن میں نواز شریف سے ملاقات کرنے اور انہوں نے بھی نواز شریف سے ملاقات میں صدارت مانگی تو اس مرتبہ جو ان دونوں کے درمیان معاملات ہیں وہ اس حوالے سے پھس چکے ہیں تو صدارت سے یہ کھہ کر آسیل زرداری کو انکار کر دیا گیا مولانا فضل رحمان کی وجہ سے اور یہ ایک ڈیڈ لاک آسیل زرداری اور مولانا فضل رحمان کے درمیان بھی قائم ہے اور یہ ناراضگی بھی ایک ہے اور یوں یہ جو سارا بھانمتی کا کمبہ تھا یہ ان کے اختلافات ہیں جو کہ واضح طور پر سامنے آ چکے ہیں اور ان نیچرل یہ جو اتحاد ہے بہت جل ٹوٹنے والا ہے چاہے جو کابینہ ہے وہ انہوں نے ایڈ دا اینڈ بڑی جلدی جو ہے انہوں نے بنا لی لیکن وہ جو الفی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کابینہ بنائی وہ الفی زیادہ دیر تک ان کو اکٹھا جو ہے وہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ میں نے کہا کہ ان نیچرل ہے یہ اتحاد یہ کبھی بھی نہیں مل سکتے یہ سخترین مخالفین ہیں ایک دوسرے کے اس کے علاوہ چیئرمن سینٹ کا جو عدہ تھا وہ بھی مانگا گیا اس کے اوپر خیر ان کو کامیابی ہوئی نواز شریف نے کہا کہ چلے چیئرمن سینٹ کا عدہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں لیکن وہ چیئرمن سینٹ پہلے سے ہی تیہ تھی کیونکہ قومی اسیمبلی میں جو تعداد تھی وہ نون لیک کی زیادہ تھی اور انہوں نے اپنا مزریعظم بنا لیا اس کے بدلے میں سینٹ میں جو تعداد زیادہ تھی وہ پیپلز پارٹی کی تھی تو انہیں اپنا چیئرمن سینٹ جو تھا وہ بنوانا تھا یہ پہلے بھی معاملات تیہ تھے لیکن خیر ایک یہ چیز آئی کہ نواز شریف نے بھی اب اس کو مان لیا کہ چیئرمن سینٹ کا جو عدہ وہ آپ کو دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر یوسرزہ گلانی جو ہیں ان کو کھڑا کیا جائے گا اور انہیں چیئرمن سینٹ بنوایا جائے گا اس سے پہلے نون لیگ نے پہلے اس کے اوپر بھی انکار کیا کہ نہیں آپ نے اگر چیئرمن سینٹ بننا ہے تو آپ عدالت سے جا کر فیصلہ لے لیں کیونکہ جو کچھ ووٹ مسترد ہوئے تھے وہ بھی معاملہ یہ تھا کہ عدالت میں گیا تو اس کے اوپر کہا گیا کہ آپ عدالت چلے جائیں لیکن خیر اب یہ اس معاملے کے اوپر رضا مندی دی گئی یوں سمجھے کہ ایک لالی پاپ اس طرح سے دیا گیا کہ چلیں اور تو کچھ نہیں چیئرمن سینٹ مل جاتا ہے تو وہ لے لیا جائے پھر اس کے بعد کچھ معاملات جو ہیں وہ دیکھے جائیں تو بہرحال اس وقت یہ ان کے درمیان چل رہا ہے دوسرے نمبر پر ناظرین داد گئے ڈی جی آئی ایس پی آر میچر جنرل بابر افتخار صاحب کی جانب سے ایک بڑا اہم پیغام جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے وہ پیغام کیا ہے کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں اور جو ادارے ہیں یہ بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ پیغام ان کی جانب سے دیا گیا دوسرے نمبر پر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملکی سالمیت کے خلاف کوئی سازش نہ ہونے دے اور اس کا تدراک کرے یہ دو میسیجز کلیر جو ہے واسع طور پر ڈی جی آئی اس پی آر کی جانب سے جو پیغام ہے وہ دے دیا گیا ہے تو یہ ناظرین آج کا وی لاغ تھا آج کی اہم ترین تفصیلات تھیں رائے کا سارل آسمی کی جیئے گا کامل باکس میں خاص طور پر جو بھارمتی کا کمبہ اکٹھا ہوا تھا اور ان کا یہ جو اتحاد ہے کس طریقے سے یہ اب لڑ رہی ہیں خاص طور پر جھگڑ رہی ہیں اور اس وقت دونوں کے درمیان جو یہ جھگڑا ہے یہ ناراض کی اور الہت کی کی حد تک چلا گیا ہے اور یہ اتحاد آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد خود ہی ٹوٹنے والا ہے وزید تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آج کی بلاکس مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ